بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے الیجیبیلٹی کرائٹیریہ فار ریگ مینجر جوب جب ہم الیجیبیلٹی کرائٹیریہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں پہلے نمبر پہ کولیفکیشن اور سیکنڈ پہ ورک ایکسپیرینس ریگ مینجر کی جوب کے لیے آپ کے پاس منیمم بیچلر کی ڈگری ہونی چاہیے یہ بیچلر کی ڈگری کوئی بھی اس سے ہو سکتی ہے آپ نے انجیننگ کی ڈگری کی ہو الیکٹریکل مکینیکل اور پیٹرولیم یہ آپ کے پاس سیمپل بی ایس کی ڈگری ہو تب بھی آپ کو یہ جوب مل جاتی ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کولیفکیشن کے ساتھ وہ ہے آئی ڈیوی سی ایف کی سیٹیفکیشن یہ ایک ڈلنگ کا سیٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کی ایکسپیری لیمٹ ٹوئیر کی ہوتی ہے اب ایلیجیبیلٹی کریٹیریا میں سیکنڈ چیز آتی ہے ورک ایکسپیرینس ریک مینجر کی جوب کے لیے آپ کے پاس ساتھ سے آٹھ سال کا ورک ایکسپیرینس ہونے چاہیے جو ریک مینجر کی جوب ہوتی ہے اس میں آپ سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے رسٹ باؤٹ سے سٹارٹ کیا دین آپ فلور مین، ڈیریک مین، اسسٹنٹ ڈیلر، ڈریلر، ٹوپوشر اور دین ریک مینجر اور اگر آپ کے پاس کالیفکیشن اچھی ہے اور تو آپ ڈریک اسسٹن ڈیلر بھی آتے ہیں اور اسسٹن ڈیلر سے تھوڑا سی ایکسپیرینس گین کر کے ڈیلر، دین آپ ٹوپوشر اور پھر ریک مینجر کی پوستٹا کا پہنچ جاتے ہیں اب سیکنڈ چیز ہے کہ ریک مینجر کی جو جوب ہوتی ہے اس کی روٹیشن ویرا کیا ہوتی ہے جب ہم جوب روٹیشن کی بات کرتے ہیں تو نارمنی جو کمپنیز ریک مینجر کو آن شور اور آئلین گینس ٹیلنگ ریک پہ روٹیشن پروائیڈ کرتی ہیں وہ ٹونٹی ایٹ اور ٹونٹی ایٹ کی ہوتی ہے یا سیکنڈ اپشن ہے تھرٹی اور تھرٹی اور کچھ کمپنیز آپ کو تھرٹی فائیف اور تھرٹی فائیف کی جوب روٹیشن بھی پروائیڈ کرتی ہیں ابھی ہم ٹونٹی ایٹ اور ٹونٹی ایٹ کو دیکھتے ہیں اس میں آپ ٹونٹی ایٹ ڈیز ریک پہ کام کریں گے اور ٹونٹی ایٹ ڈیز کی آپ کو فل ٹائم ویکیشن ملے گی سیمیلر کیس تھرٹی اور تھرٹی کے ہیں تھرٹی ڈیز آپ ریک پہ کام کرتے ہیں اور تھرٹی ڈیز کی آپ کو چھٹیاں ملتی ہیں ایک لی جو ریک مینجر کی جوب ہوتی ہے یہ آفیس بیس جوب ہوتی ہے مین جو ریک پہ سارا کام کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹونٹ پوشر ہوتے ہیں بیسیکلی جو ریک مینجر کسی بھی ڈیلنگ ریک پہ جو ہوتا ہے وہ ٹونٹی فور آور کیلئی ریسپانسیبل ہوگا اور اگر ٹونٹی ایٹ اور ٹونٹی ایٹ کی جوب روٹیشن ہے تو وہ فل ٹونٹی ایٹ ڈیز کیلئی ریسپانسیبل ہے اور ٹونٹی ایٹ ڈیز کی ان کو چھٹیاں ملیں گی اب ادھر سب سے امپورٹنٹ چیز آگی کہ جو ریک مینجر کی جوب ہوتی ہے اس کو سیوری ویرہ کتنی دی جاتی ہے اگر ہم سیوری کی بات کریں تو کمپنیز ریک مینجر کو سکس تاؤزن ڈالر سے لے کے سیمن تاؤزن ڈالر پر مند پروائیڈ کرتی ہیں ادھر ایک بات یاد رکھیں آپ کو یہ جو سیوری بتائی جا رہی ہے یہ ایک انٹرنیشنل کمپنی کی ایوری سیوری ہے یہ سیس تاؤزن ڈالر سے کم بھی ہو سکتی اور سیمن تاؤزن ڈالر سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ ٹپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور کس کنٹری میں کام کر رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کریں اور ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل آئل ان گیس انفرمیشن کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ جیسے اس چینل پر نئی ویڈیوز اپلوڈو وہ آپ کے نوٹفکیشن میں آجیں تینکیو اللہ حافظ